آپ فتن انفو کے سیریز قائدہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اگر ہماری دنیا میں بیالی سال تک ایک موسم رہے تو کیسا لگے گا اس قائنات میں ایک ایسا سیارہ ہے جس پر بیالی سال تک گرمی اور بیالی سال تک اندھیرہ رہتا ہے اس سیارے کا نام یورینس ہے جس کے شمالی نصف قرآن نے انیس سو چوالیس میں آخری بار موسمیں گرمہ کا لطف اٹھایا تھا اور یہ سیارہ دو ہزار اٹھائیس میں دوبارہ موسم سرمان دیکھے گا دوستو ہمارے قائنات میں ایک ایسا سیارہ بھی ہے جس کا ایک دن زمین کے ایک سال کے برابر ہے اس حیران کن سیارے کا نام وینس ہے یعنی اگر آپ وینس نامی سیارے پر رہتے ہوں تو آپ کی عمر پچاس سے ستر دن ہوگی جیسے قائنات میں آہستہ گھومنے والے ستارے ہیں ایسے ہی بے حد تیز رفتار ستارے بھی موجود ہیں نیوٹران ستارے کی رفتار ستر ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے یعنی اگر آپ ان پر زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کسی راکٹ پر موجود ہیں ناظرین کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے لیکن انسان ان رازوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں سائنستانوں نے قائنات کے مختلف سیاروں پر تحقیق کی کہ آیا ان پر زندگی کے آثار ہیں اس حوالے سے گھوڑی لاکھ سیارے پر توجہ دی گئی سائنستانوں کے مطابق اس سیارہ پر زندگی گزارنے کے حالات موجود ہیں چونکہ یہ سیارہ سورج سے دور ہے اس لیے اس پر پانی مایا اور ٹھوس اور گیس موجود ہو سکتی ہے چاند پر انسانی پیروں کے نشانات اگلے سو ملین سالوں تک موجود رہیں گے چونکہ چاند پر کوئی فضاء یا پانی نہیں ہے اس لیے چاند کی سطح میں کئی سالوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ایپلو خلابازوں کے نقش کے ساتھ ساتھ روور پرنٹس بھی لاکھوں سالوں تک موجود رہیں گے اگر چاند زمین سے کہیں دور چلا جائے تو کیسا محسوس ہوگا دوستو سائنستانوں کے مطابق ہر سال چاند 3.8 سنٹی میٹر تک زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے سائنستانوں کا خیال ہے کہ آخر کار چاند زمین کی کشش سکل کے میدان سے نکل جائے گا تاہم آنے والے عربوں سالوں تک ایسا نہیں ہوگا جیسے بڑے سیارے ہیں ایسے ہی اس قائنات پر چھوٹے سیارے بھی موجود ہیں پلوٹو سیارہ امریکہ سے بھی چھوٹا ہے اگر آپ پلوٹو کے گرد گھومیں تو آپ کو اتنا ہی وقت لگے گا جتنا لنڈن سے ڈینور تک لگتا ہے بلیک ہول کی پہلی تصویر جو اپریل 2019 میں لی گئی تھی اس میں دھول اور گیس کا ہال دکھایا گیا تھا یہ بلیک ہول زمین سے تیس لاکھ کنہ بڑا تھا اور یہ زمین سے تین سو دس میلین ٹریلین میل دور تھا یہ تصویر آٹھ منسل ایک دوربینوں کے نیٹورک سے لی گئی تھی موسیقی موسیقی